اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات وہ اللہ جو ملک اور بازشاہت والا ہے پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا اسمت والا حیبت والا ہے قدرت والا اور بڑائی والا اور ستوت والا ہے پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے زندہ رہنے والا ہے نہ اس کیلئے نید ہے نہ موت ہے وہ بے انتہا پاک بے انتہا مقدس اے ہمارے پاک پرورتگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر چودہ رجب جو پورا چاند کا اغلا دن ہے اس میں آپ دودھ پر یہ عمل کر لیتے ہیں جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فابی ایی آلائی ربکما تکذیبان کے حوالے سے انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا عمل جمعہ کے حوالے سے بھی خاص ہے اور چودہ روجب کے حوالے سے بھی خاص ہے کیونکہ پورا چاند ہے اور پورے چاند کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو عمل کیا جاتا ہے تو انسان کی زندگی کا جو مرکز ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازوں کو ادا کرتا ہے تو وہ پانچ نمازیں اس کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ گھنٹے کے لیے کافی ہوتی ہیں اور باقی جو انیس گھنٹے ہیں اس کے لیے یہ انیس حروف جو ہے وہ کافی ہو جاتے ہیں تو یہی اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے انیس گھنٹے اللہ کی برکت میں اللہ کی رحمت میں گزرتے ہیں آپ نے چودہ رجب کے دن جمعہ کے دن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو مراد ہے جو حاجت ہے آپ نے اس کے حوالے سے ساس سو اچھے یاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اس کے بعد ایک آیت ہے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ اے بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے آپ نے ساس سو چھے یاسی مرتبہ جب بسم اللہ پڑھنی ہے تو آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان یعنی کہ ساس سو چھے یاسی مرتبہ بسم اللہ اور ساس سو چھے یاسی مرتبہ ہی فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے ترتیب یہی رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے مزرگان دین کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اور میں اپنے رب کی کسی نعمت کو جھٹلاتا نہیں ہوں جب پڑھنا ہے کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو اس پر دل میں یہ غمان کرے گا کہ میرے پاک پروردگار میں کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا میں ہر نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی طرح سے 786 مرتبہ فَبِئِ اَيْهِ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ ہو جائے گا اور 786 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا اب آپ نے اس دودھ کے ایک گلاس پر اس کو دم کر لینا ہے اول و آخر دروش پڑھنا ہرگز مدبولیے گا وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ جمعہ کے دن اگر یہ عمل کریں گے اور پھر وہ دودھ جو ہے آپ کے تمام گھر کے جو افراد ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اس کو پی لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے آپ کی جو بیماری ہوگی وہ اللہ تعالی ضرور ختم فرمائیں گے جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ ضرور انشاءاللہ ختم ہوگی اگر کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے کر لیں اس کو اس دودھ میں چائے بنا کر پلا دیں یا جس طرح سے بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں آپ ضرور اس کو پلائیں انشاءاللہ وہ آپ کی وہ بات ضرور مان جائے گا اور اگر آپ اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت پوری ہو جن بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ رشتوں کے حوالے سے کرنا چاہتی ہیں تو یہ نیت کر کے انشاءاللہ تلہ پی لیں اللہ کے حکم سے سات دن کے اندر اندر اچھا اور معقول رشتہ ان کو موصول ہو جائے گا اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے مجرد بات دیر بھی میں اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ ناممکن کام کو ممکن بنانے والا ایسا عمل ہے انشاءاللہ جو اس کو یقین سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ناممکن کام کو ممکن بناتے ہیں ہر پریشانی کو انشاءاللہ حل فرماتے ہیں ہر پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں یہ ایسا قلمہ ہے جس کو حضرت نو علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ ہی مجریحہ و مرساہہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غرق ہونے سے بچایا ان کی کشتی کو گرگاپی سے بچایا اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ یمن اطاف فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ملکہ اطاف فرمائی اور ملکہ یمن بھی ان کے نکاح میں آئی اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب فرعون کو اللہ کریم نے عذاب سے جکڑا تو اس کے گھر میں عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس کے گھر کے اوپر جو دروازے تھے اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی تو بسم اللہ کی ایسی برکات ہیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ڈھال بن جاتی ہے ہر آفت سے ہر مسئبت سے ہر پریشانی سے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر کے جو افراد ہیں ہر طرح کی جو حادثات ہیں یا پریشانیاں سے محفوظ رہتے ہیں تو لازمی آپ اس کو انشاءاللہ دودھ پر کر کے تمام گھر والے پیئیں اور جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ اسی مقاصد کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی کریں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں آپ کے حامی و ناصر ہوں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز سے پیدا فرمایا اور ہر چیز کا تعلق ایک دوسرے سے جوڑ دیا انسان کے جسم کا تعلق انسان کے جسم میں بہنے والے خون کا تعلق بھی چاند سے منسلک ہے آپ جانتے ہیں چاند کا بھڑنا اور گھٹنا انسان کے جسم کے خون میں جو گردش ہے اس سے اس کا تعلق ہے اسی طرح سے زندگی میں جو آپ کے معاملات ہیں جو آپ کی چیزیں ہیں وہ اللہ کریم نے ان کا تعلق کہیں نہ کہیں جوڑ رکھا ہے بشک اللہ کریم قادر ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں آپ پر تمام تر معاملات کو اللہ کریم بہتر بنا دیں تو آپ کو اللہ کریم کی ذات کے ساتھ اس طرح سے جوڑنا ہے کہ بشک یا اللہ آپ ہی قادر متلک ہیں آپ ہی تمام حالات کو بہتر کرنے والے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے اللہ تعالی سے جوڑ جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے معاملات کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کا عمل دودھ کے ساتھ خاص ہے جس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان آپ نے اس پر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں جس کے حوالے سے امام جعفر صادق رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہر حرف جو ہے وہ انسان کے لیے ایک فرشتہ لے کر آتا ہے اس میں انیس حروف ہیں اور انیس ہی فرشتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے انیس دھروغہ ہیں اور جو انسان اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کریم ان کے لیے اس کو قافی کر دیتے ہیں یہ ایسی آیت ہے جب اللہ کریم نے نازل فرمائی تو ہوایں جو ہیں وہ مشرق کی طرف تھی وہ چل پڑی اور اللہ کریم نے اپنی رحمت کو نزول فرمایا جو فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا اس نے کہا کہ یا اللہ یا پاک پروردیگار آپ نے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس سے پہلے یہ کسی نبی کو سوائے حضر سلیمان علیہ السلام کے کسی کو عطا نہیں کی گئی تو یہ جو آیت ہے یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کی خوشخبری سناؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ سے پہلے یہ حضر سلیمان علیہ السلام کو نازل کی گئی تھی یہ بڑی برکت والی ہے جو انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کریم جو اپنے ہر کام کے شروع میں اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر مہربان ہوتے ہیں اس کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ